اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل نیلی گنزل ویلوگز تو کیسے ہیں آپ سب تو گائز آج میں نے بنایا تھا مرگی کے پنجوں کا بلاو جس کے لیے مجھے یہ چیزیں چاہیے تین عدد میڈیم سائز کے پیاز ہیں وان ون ٹیبل سپون جنجر گارلک گریٹ کیا ہوا ایک عدد ٹوماتر ہے پانچ سے چھ عدد سبز میرچے ہیں ایک لیمون ہے وان ون ٹیبل سپون خوشک دونیا پاورڈر ہے نمک ہے زیرہ ہے ون ٹی سپون جو اینا وہ کالی میرچ ہے ایک عدد تیز پتہ ہے دو دارچین کی سٹکس ہیں دو چھوٹی لائچی تین بڑی لائچی ایک بادیان کا پھول اور پانچ سے چھ عدد لونگ ہیں اور سات میں پنجے ہیں اور آدھا کلو چاول ہیں چل جنگٹو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گائز پین میں میں نے آئل لے لیا ہے اس کو میں گرم کر رہی ہوں تو اب اس میں میں نے یہ بادیان کا پھول ڈال دیا ہے لونگ بڑی لائچی دالچینی تیز پتہ اور چھوٹی لائچی تمام کھڑے مسالیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ان کو تھوڑا سا کر کر آلوں گی اور زیرا بھی میں نے اس میں ڈال دیا ون ٹیبل سپون تھوڑا سا ان کو فرائی کر کے تو باقی میں اس میں پھر باقی مسالیں ڈالتی ہوں سٹیپ بای سٹیپ یہ مسالیں جو نا یہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اور آئل فل گرم ہے جو جو اب میں اس میں لسن ادرک جوانا گریڈ کی آواں وہ ڈال رہی ہوں تو آئل گرم ہے اس وجہ سے لسن ادرک جوانا وہ بہت جہل گولڈن ہو چکا ہے تو اب میں اس میں پیاس ڈالوں گی پیاس کو پیارا سا جوانا وہ فرائی کروں گی گولڈن کلر کروں گی اس کا تو گائز اس کا پیاس کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اس پہ میں نے لڈ لگا دیا تھا اور تین سے چار منٹ کے بعد یہ لائٹ گولڈن کلر کا ہو چکا لیکن ابھی میں اس کو تھوڑا سا اور ڈال کروں گی تھوڑا سا اور گولڈن کروں گی تو گائز آپ میری اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اچھے اچھے کومنٹس کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ میں دیئے گئے بیل ایکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو میری ہار آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے تو یہ ریکھیں گا بہت پیارا سا اس کا کلر آ چکا ہے پیاس کا گولڈن فرائی ہو چکا ہے یہ اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور لیڈ لگا دوں گی تو لیڈ ہٹا دی ہے میں نے ایک منٹ کے بعد تو اب میں اس میں جو ہے نا ٹیمارٹر، سبز مرچے اور لیمن جو میں نے کٹا ہوا تھا نا وہ میں نے ڈال دی ہے اس میں اور اس میں میں نے نمک اور خوشک دھنیا پورڈر ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو میں فرائی کر رہی ہوں مسالے کو اچھی طرح بھول لیں اور ساتھ ہی میں نے اس میں پنجے ایڈ کر دیا ہے پنجوں کو اچھے سے فرائی کروں گی یہ جو وائٹ وائٹ نظر آ رہے ہیں نا یہ بلکل گولڈن ہو جائیں گے بہت پیارے سے گولڈن براؤن کلر آ جائے گا ان پر ان کو چھے سے فرائی کروں گی موسیقی 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 تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا جو پلاو ہے دہی کا جو پانی وہ خوشک ہو چکا ہے اور گھیرہ وہ نظر آ رہا ہے اور اچھے طریقے سے میں نے ان کو بھون لیا پنجوں کو بہت ہی اچھا ان کا کلر لگ رہا ہے اور بہت ہی پیاری خوشک ہوا آ رہی ہے اس میں سے اب میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے یہ ایک مک جوانا وہ چاپ لوگ کا تھا تو میں نے ڈھائی مک اس میں اس پانی کے ڈالے ہیں کیونکہ میں نے پنجوں کو الگ سے بوائلنگ کیا تھا اس لیے اس میں پانی میں نے زیادہ ڈالا تھا تاکہ یہ اچھے سے کوکو ہو جائیں تو اب میں نے اس میں کالی میٹھ بھی ایڈ کر دیا ہے کالی میٹھ کو بنائی کے ٹائم اس لیے ایڈ نہیں کرتے کیونکہ پھر اس کا جو فلیور ہوتا ہے نا وہ اس اس طریقے سے نا اس کا ٹیسٹ نہیں آتا اگر بنائی سے پہلے اس کو ڈال دیں تو تو پانی جو نا وہ بائل ہو چکا ہے اب میں اس میں چاپل ڈال رہی ہوں اچھے سے مکس کر لیا میں نے اس کو اور یہاں میں نے نمک جا کیا تھا تو نمک کام تھا پھر میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا تھا کالی میٹھ بھی میں نے تھوڑی سی اور ڈال لی تھی وہ بھی مجھے کام لگ رہی تھی تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے کالی میٹھ اور ڈال لیا اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے نمک ڈالا تھا اب یہ جو اب میں نے اس کو دام پہ لگا دیا ہے تو یہ میں نے اس کا جو ہول ہے وہ بھی بند کر دیا ہے اور ادھر میں رائتہ بنا رہی ہوں جس میں دہی میں میں نے ٹماتر سب بز میٹھ اور پیاز کار دیا ہے ایک چھوٹا اور ساتھ میں میں نے کالی میٹھ ڈال دیا ہے نمک ڈال دیا ہے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور ساتھ میں میں نے دھنیا ایٹ کر دیا ہے کٹا ہوا اور اس کو میں مکس کر رہی ہوں اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی تو رائتہ ریڈی ہو چکا ہے اوپر میں نے تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں ادھر میرا پلا ہو جانا وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں گائز بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی اس کی اور کیسے جو چاول ہیں وہ الگ الگ نظر آ رہے ہیں کھلے کھلے اس طرح سے یہ بہت ہی اچھے بنے تھے اور آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا تو اب میں اس کو پلیٹ میں ڈال لیتی ہوں تو یہ دیکھیں گائز میں نے اس کو پلیٹ میں ڈال دیا ہے تو ٹھیک ہے جی آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی؟ مجھے مجھے